ہیلو دوستو ویڈیوز بالوں کے اوپر بناوں جس میں بالوں کے گروت سائیکل کیا ہوتا ہے ایسے کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے بالوں کی رکشہ بہت اچھے دنگ سے کر سکتے ہیں یہ ہیر شیڈنگ کیا ہوتی ہے ہیر راؤس کیا ہوتا ہے کون کون سے قسم کے الوپیشیاز ہوتے ہیں کیا ادھک بال ہو جانے کو اسے کیا کہتے ہیں یا انہیں جو بھی باتیں ہوں گی وہ نیکس ویڈیو میں کریں گے اس ویڈیو میں کیول میں کچھ باتیں بالوں کے وشے میں اور کیا گروت سائیکل ہوتا ہے اس کی چرچہ آپ کے ساتھ کریں گے دیکھئے ہوتا کیا ہے سب سے پہلے تو یہ جانے بالوں کے وشے میں کہ بال جو ہوتے ہیں ایک ہیر فالیکلز ہمارے سکن کے نیچے ہوتے ہیں جس سے ان کی گروت ہوتی ہے اور یہ ہیر فالیکلز جو ہیں ہماری جو سکن کی ڈرمل لیئر ہوتا ہے اس میں ادھکتہ میں پائے جاتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ ایریاز میں ڈیفرنٹ کا ڈسٹیبیشن ہوتا ہے کبھی بھی یہ پام اور سول میں بلکل بھی بال نہیں ہوتے قارن کیا ہے کہ یہاں پر ہیر فالیکلز بلکل نہیں ہوتے اس کے ساتھ ساتھ یہ بال جو ہیں ان کا ہریڈیٹی کی وجہ سے ہارمونز کی وجہ سے کچھ نیروپپٹائٹس کی وجہ سے یا کچھ امیون سیلز کی وجہ سے ان کا بالوں کی گروت پر بہت بڑا اثر آتا ہے یہ بال جو ہیں ونٹرز میں ان کی گروت بہت ہوتی ہے اور سمر میں ان کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے پھر دیکھیں یہ بال جو ہیں یہ ہمارے شریر میں ان کا بہت بڑا رول ہے یہ کافی ہمارے شریر کے فیدے مند کے لیے بھی ہیں لابدائک بھی ہیں ہوتا کیا ہے کہ یہ جتنی سن لائٹ ہوتی ہے اس سے جو اس میں الٹرا والٹ ریز ہوتی ہیں ان سے یہ پروٹیکشن میں بہت بڑی مدد کرتا ہے پھر دیکھیں ایکسٹریم ٹمپریچرز ہوں چاہے وہ گرمی کا ہو یا بہت سردی ہو ان سے بھی بال جو ہیں ہمیں بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک انسولیشن کا کام کرتے ہیں جس سے شریر کو بہت ادھیک گرمی یا بہت ادھیک سردی نہ لے سکے تو یہ سارے فنکشنز جو ہیں یہ بالوں کی وجہ سے ہوتی ہیں تو اب چرچہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کی گروت سائیکل کیا ہوتا ہے دیکھیں ہم نے پہلے جانا کہ یہ بال جو ہیں ہمیشہ ہیر فالیکلز میں نکلتے ہیں اور وہیں سے ان کی گروت لگاتار بنی رہتی ہے اور یہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ بالوں کی گروت انفلنس میں آتی ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں چرچہ کروں گا یہاں آپ جانے کہ بالوں کی گروت جو ہے وہ تین پرکار کے فیزس سے گجرتی ہے پہلے فیس کو ہم ایناجن فیس کہتے ہیں دوسرے فیس کو ہم کیٹاجن فیس کہتے ہیں اور تیسرے فیس کو ہم تیلوجن فیس کہتے ہیں آپ سمپل بھاشا میں جان لیجئے کہ ایک پہلا فیس جو ہوتا ہے اسے ہم گروت فیس کہتے ہیں دوسرا فیس ہم ٹرانڈیشن فیس کہتے ہیں اور تیسرا فیس ہم شیڈنگ فیس کہتے ہیں تو پہلے فیس میں کیا ہوتا ہے کہ بالوں کی گروت لگا اتار چلتی رہتی ہے اور یہ لگ بگ چھے سے سات سال تک لگا اتار ایک بال کی گروت ہوتی رہتی ہے اور ایک مہینے میں اٹھائیس دن کے اندر لگ بگ بال جو ہیں ایک سنٹی میٹر کی ان کی گروت ہو جاتی اور یہ لگا اتار کئی سال تک چلتی ہیں جیسے میں نے ابھی جکر کیا کہ لگ بگ چھے سے سات سال تک بالوں کی گروت ہوتی رہتی اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ لگ بگ اتنے سالوں میں بال جو ہے اٹھارا انچ تک بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور کسی کسی میں تو ہیریٹیٹی کی وجہ سے اور زیادہ بھی لمبے بال بن جاتے ہیں تو یہ سارا گروت فیس ہے اور اس کے اوپر بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں ڈائیٹ کا وہ میں آگے نیکسٹ ویڈیو میں چرچہ کروں گا جس کی وجہ سے بالوں کی گروت جو ہے بہت بڑا ان پر اثر آتی پھر دیکھیں سیکنڈ فیس ہوتا ہے جسے ہم ٹرانزیشن فیس کہتے ہیں اس فیس میں کیا ہوگا بال جو ہے نیکس فیس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ جو ایناجن فیس تو جو اس کا گروت فیس ہے وہ تو ختم ہو رہا ہے اور جو کیٹاجن فیس جو ہے اس میں جو آگے ٹیلوجن فیس آنے والا ہے شیڈنگ فیس آنے والا ہے اس کی تیاری کرتا ہے اس فیس میں کیا ہوگا کہ بالوں کی جو ہیر فالیکل ہے وہ شرنک ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے نیچے جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہیر فال بہت سارے نیوٹرینٹس ملتے ہیں وہ شرنک ہو جانے سے بالوں کی گروت رکھ جاتی ہے اور یہ فیس جو ہے لگ بگ دو سے تین سبتہ کا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو فیس نیکسٹ آتا ہے جسے ہم ٹیلوجن فیس یا شیڈنگ فیس کہتے ہیں اس فیس میں بال جو ہے وہ شیڈنگ ہونے کی تیاری کرتا ہے اور یہ فیس لگ بگ تین مہینے تک چلتا ہے اور اس کے بعد بال کی جو بروت رک گئی تھی اور دھیرے دھیرے وہ بال شڈ ہو جاتا ہے گر جاتا ہے اور یہ جو ہیں دیکھئے ہمارے پرتی دن جو ہیں لگ بگ پچاس سے سو بال لگاتار گرتے رہتے ہیں لیکن ان سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے یہ ایک نارمل فینامینا ہے اب دیکھئے اگر یہ ٹیلوجن فیس بہت زیادہ فاسٹ ہو جائے تو جرور ایلوپیشیا ہو جاتا ہے بال شریف میں کم ہو جاتے ہیں لیکن عام طور پہ شروع کی یو آئی ایج تک بال سب کے بنے رہتے ہیں اور یہ تین فیس لگاتار چلتے رہتے ہیں کچھ بال جو ہوں گے وہ اینجن فیس میں ہوں گے کچھ بال کیٹیجن فیس میں ہوں گے اور کچھ بال ٹیلوجن فیس میں چلتے رہتے ہیں جس سے یہ لگاتار پروسیس ڈیفرنٹ ایریاز میں ڈیفرنٹ دنگ سے ان کی فیس چلتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی بھی بالوں کا الوپیشیا نہیں ہوتا اور لگاتار یہ چلتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں وہ چرچہ میں نیکس ویڈیو میں کروں گا تو آپ کے والے اتنا یہاں جان لیجئے کہ گروتھ جو ہوتی ہے یہ بالوں کی تین فیس میں ہوتی ہے جس میں بالوں کا یہ سارا سسٹم چلتا رہتا ہے تو اسی کے ساتھ آشاء کرتا ہوں آپ کو یہ میرا ویڈیو چھوٹا پسند آیا ہوگا اگر اچھا لگے تو اوروں کے ساتھ بھی چرچہ کریں سبسکرائب بھی کر دیں اور میں آپ سے الویدہ چاہتا ہوں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تھائنک یو ویری پچھ موسیقی